بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سماغ اور ایئر قولیٹی انڈیس سماغ جو ہے یہ دو ورڈ سے ملکے بنا ہے سماغ اور فوق سماغ اور فوق سے ملکے ایک ورڈ بنا دیا سماغ یعنی جب ایئر میں سماغ جو ہے وہ فوق کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو جو فینومنہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے سماغ سماغ جو ہے یہ سرگیوں میں کیوں زیادہ نظر آ دیا یہ سماغنا بڑا ضروری ہے جیسے جیسے سرگیاں قریب آتی جاتی ہیں تو ایک فینومنہ اثر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں temperature inversion عام دنوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ height پہ جاتے جاتے ہیں جیسے جیسے altitude بڑھتا جاتا ہے اوپر کی فضاء جو ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ گرم ہوتا ہے لیکن temperature inversion کا یہ مطلب ہے کہ اوپر کی فضاء گرم ہوتی ہے اور نیچے کی فضاء جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن temperature inversion کا فینومنہ جو ہے جیسے سرگیاں قریب آتی ہیں تو یہ مور پروناوس ہوتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹ آف گرم ہوا کی ایک لڈ بند آتی ہے جس وجہ سے وہ بند کر دیتی ہے ٹھنڈ ہوا کو نیچے اور اوپر کی گرم ہوا ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو سمجھیں ایک ڈھکن ہے جس نے بند کر دیا اور ڈھکن نے جب بند کر دیا تو جو ائر میں پولوٹنٹس ہیں ٹھیک ہے جو ہامفل ہیں وہ سمجھیں کہ اس ٹرپ ہو جاتے ہیں اس ائر کے اندر اور اس وجہ سے یہ جو سرگیاں یا سرگیوں کے قریب جو ہے آپ اس سماغ ایفیکٹ زیادہ نظر آتا ہے اور ہوا میں مانلک ہو جاتی ہے پولوٹنٹس اچھا ایک تو ہو گئی نا آپ کا temperature inversion کا فینومنہ کہ جس وجہ سے ایک لڈ بن گئی اور اس لڈ کے اندر ٹرپ ہو گئی ائر اور پولوٹنٹس ٹرپ ہو گئی ان کو وہ ائر یا فلو نہیں ملا جس سے وہ پولوٹنٹس فلو کرتے جائیں بلکہ وہ ٹرپ ہو گئے اس ائر میں اور ظاہرہ اس وجہ سے آپ کو سماغ جو ہے وہ زیادہ پرونامس دکھائی اس کے علاوہ اس سیزن میں ایک اور ایک بڑا سگنفیکنٹ ریزن ہے کہ یہ کٹائی کا سیزن ہے فصل تو مولدو کچھ علاقوں میں تو یہ ایک لاؤ ہے کہ فصل کو آگ لگانا جو ہے لیکن کئی لوگوں پہ یہ پروپلی پرسیو نہیں کیا جا رہا ہے اور کئی لوگوں پہ لائی نہیں ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جو پسل کا نئی پسل اسے اگانے سے پہلے آگ لگاتے ہیں اس آگ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اسے بھی سموک ہوا میں آتی ہے اور یہ پنجاب کا خطہ ہے اس میں یہ کافی زیادہ یہ چیز فینومینا کر ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس علاقے میں اسی لئے میرانی علاقے میں اسپیشلی کافی زیادہ سموک کا فینومینا جو ہے مجھے تر آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ریزم یہ بھی ہے کہ جیسے جہاں سردیاں قریب آتی ہیں تو ظاہر ہے لکڑی جلانا اور انرجی جو ہے وہ حاصل کرنا وہ پیسی ہی زیادہ ہو جاتی ہے ایک ثرد ریزم یہ بھی ہے تو تین ریزن آپ کو بتاہیم میں نے تیمپریچر انورجن برننگ آف کروپس اور ثرد جو ہے وہ یوزیج آف برننگ آف وڈ اچھا ایئر قوالیٹی انڈیکس کا مطلب ہے کہ ہوا کی جو قوالیٹی ہے وہ کس طرح کیا ہے ٹھیک ہے اگر ایئر قوالیٹی انڈیکس خراب ہوگا تو اس کا مطلب اس کی ویلیو زیادہ آئے گی ایئر قوالیٹی انڈیکس جتنا کم ہوگا اس کا مطلب ہوا کی قوالیٹی اتنی اچھی ہے اس کے پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں پر جمپل زیرو سے لے کے ففٹی تک یہ مطلب کہ جو قوالیٹی ایئر کی قوالیٹی کو اچھی ہے ففٹی سے پھر آگے ہنڈرڈ، ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ، 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 ثری ہنڈرڈ تو انہوں نے لیول بنائے ہوئے ہیں گوڈ لیول موڈرڈ لیول پھر ایک لیول ہے جس میں انہلٹی پر سنسٹیو گروپس ہے پھر انہلٹی ہے پھر حیزرڈس ہے ایئر قوالیٹی انڈکس کے یونٹ ہوتا ہے مایکرو گرام پر میٹر کیوٹ ٹھیک ہے مایکرو ہوتا ہے ٹین کی پاور مائنس سکس اس کے ساتھ آپ تو اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے یو ایس ایکیوائی یو ایس ایکیوائی کا مطلب ہے کہ یو ایس کے جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اقارنگلی ایئر قوالیٹی انڈکس کے ٹھیک ہے اس کے اندر زالتہ جو یونٹ ہوتا ہے ہے اپنے والد بہر ہیں دن cause van 2.5 sınOOK میکرو میٹر اکی ڈیو میٹر کا بھولیٹنٹ کو ڈو کیٹا ہے اب جب 2.5 میکرو میٹر اکی ڈیو میٹر کا بھولیٹنٹ ہوا میں ہوگا تو وہ ڈو کیٹاک ہوگا ایک تو اس فجا سے کیہ ہوگا کہ وہ اے پھولیٹی انڈکس کی میریمنٹ میں وہ ڈرسٹگ ہوا اور یہ سائز ہے کہ وہ پھولد بودنگز کے لیعdat جانے مجانے کے لئے اور جب کوئیسٹن ہے کہ جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے یہ جو فراب ہوتا ہے اس میں جو پلوٹنٹس ہوتے اس میں موس سگنفیکنٹ کون سے ہیں جو کہ زیادہ خطرناک ہیں اس میں ایک آجاتا ہے سلپر ڈائوکسائیڈ ایک آجاتا ہے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ ایک آجاتا ہے کارمن مون اکسائیڈ اور ایک آپ کی اوزون کے جو او تھوی ہے وہ بھی اس کے اندر میں اندر ہوتی ہے تو جب آپ ان کو انہیل کرتے ہیں یہ آپ کے لئے انتہائی خطرناکہ آپ کی سویت پہلے ہیں ائر کوالٹی انڈیکس اگر آپ کوپنگ پہ ثراب نظر آرہا ہے ٹھیک ہے آپ پھر پھر تر ہے کہ آپ ماسک پہنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ الرجک ہیں تو انٹی الرجک آپ کھانی چاہیے اس دوریشن میں جس دوریشن میں آپ کا زیادہ انٹریکشن ہے آہ ویڈ آہ سماغ ٹھیک ہے جو اسمان پیچھے نظر آرہا ہے نا آپ کو یہ کلر نہیں ہے اسمان کا اسمان بلو کلر کا ہوتا ہے یہ تو بالکل وائٹ ٹائپ کا کلر ہے ٹھیک ہے سو نیکس ٹائم جب بھی باہر نکلیں تو ضرور اسیز کا خیال رکھیں اگر آپ ندانی علاقے میں رہتے ہیں ماس ضرور پہنیں آپ خیال رکھیں اسیز کا میں بھی پہلے جاؤں تمہاری سے گا ہو جائے تو بڑے خوش ہوتی ہے سب یہ بھی بارش ہو گئی ہے سماغ اب بس طرح سے نہیں ہے ائر کلیم لگ رہی ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جن دنوں میں سماغ ہوگی ان دنوں میں کیونکہ حضا میں پولوٹنٹس ہوگی ہیں پولوٹنٹس میں سلفر ڈائوکسائیڈ، مائٹروجن ڈائوکسائیڈ، دارمونوکسائیڈ اور فون لیئر ہے اب جب یہ وارٹر سے مل جائے گی تو آپ کو جو رین آپ کو سٹارٹ میں جو ملے گی وہ اسیڈک نہیں ہوگی اس کی پی ایچ ویلیو سیون یعنی نیوٹرل کے راؤنڈ نہیں ہوگی وہ اسیڈک والی سائیڈ میں ہوگی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جو سلفر ڈائوکسائیڈ ہے وہ جب وارٹر سے ملتا ہے وہ بناتا ہے ایش ٹو ایس او فور سلفیوریٹ ایسٹ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آکے جو نائٹروجن کے ساتھ مل کے، یا پھر اسیڈک آرمونوکسائیڈ کے ساتھ مل کے، جو آپ وارٹر ملے گا سٹارٹ میں، وہ ہیزرڈس ہوگا، آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد